موسیقی اور فان زخمیوں میں شامل تھانا صدر علیہ کی حدود میں مامو کا بھانجی سے مبینہ نکا ہے اغواہ کے آ مقدمہ درج کاروائی شروع اللہ بخش کے مطابق اس کی بیٹی نادیا کو ملزم زاہد نے اغواہ کیا یہ رشتہ میں لڑکی کا مامو ہے زاہد کے بھائی غلام یاسمین نے معاملے کے تصدیق کرتے ہوئے پولیس سے کاروائی کا مطالبہ کر دیا بھرے والا کے نواہی گاؤں چار سو تراند میں ایوی میں وعدہ تین ڈاکو دکاندار کو لوپ کر فرار اہل اللہ کا کا تاقب قبرستان میں چھپا ایک ڈاکو اسلہ سمیت پکڑا گیا دو ساتھی فرار ہونے میں کامیاب درگت بنانے کے بعد اہل دیہا نے ملزم کو تھانا فتح شاہ پولیس کے حوالے کر دیا اسلام آباد موٹر ریپر لگی حفاظتی بار کلکہار سے بلکسر انٹرچینج تک چوری کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے موٹر ریپر لگا حفاظتی جنگلہ جگہ جگہ سے چوروں نے اکھار لیا بچہ یا کوئی بھی جانور روڈ پر آ کر حادثے کا شکار ہو سکتا ہے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کین کمیشنر پنجاب کے دعیت پر کاروائی ڈرپٹی ڈریکٹر اگریکلچر چشتیاں کانیجی شگر ملز پر شاپان اجائز کٹوٹی اور پاس بک بند کرنے کی دھمکی پر جی ایم اور کین مینجر کے خیلہ مقدمہ ملز انتظامیہ مبینہ طور پر منمرزی کی کٹوٹی اور پاس بک بند کر کے کاشتکاروں کا استحصال کر رہی تھی شیخ بورا میں پلاسٹک دانہ بنانے کاروالے کارخانے میں آتزدگی ریسکیو ون ون ٹوٹو کی فائر فائٹنگ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر کابو پا لیا چھے لاکھ کا سمان جل کر خاکستر فائر فائٹرز نے بروقت مدادی کاروائی کر کے کسی بھی بڑے نقصاد سے بچا لیا آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی اور مانا والا میں نادرہ آفیس عملے کی منمانیاں بہانوں سے سائلین کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری سادہ لو شہریوں کو بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں بدتمیزی سے پیش آنا بھی معمول بن گیا ادرازات لگا کر مرضی کے پیسے وصول کیا جاتے ہیں اسلام علیکم کوہنو نیوز کے سٹوڈیوز میں خوش آمدی میرا نام ہے اسلامہ بن عباید ہیڈ لگز آپ جان چکے بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد موٹروے پر لگی حفاظتی بار کلر قہار سے بلکسر انٹرچینج تک چوری کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ رونمہ ہو سکتا ہے کلر قہار سے بلکسر انٹرچینج تک موٹروے پر لگا حفاظتی جنگلہ جگہ جگہ سے چوروں نے اکھار لیا حفاظتی بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے بچہ یا کوئی بھی جانور روڈ پر آ کر حادثہ کا شکار ہو سکتا ہے اہل علاقہ نے عالی حکام سے جالی کو فوری طور پر مرمت کرنے کا مطالبہ کیا تھانہ صدر علیہ کی حدود میں مامون بھانجی سے موینہ طور پر نکاح کر لیا اغواہ کا مقدمہ درج پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا منظمان کی تلاشواری سامتیا نشیم میں اللہ بخش گوپانگ کی مدیت میں تھانہ صدر میں درج مقدمے میں موقع پنائے گیا کہ اس کی بیٹی نادیا کو ملزم زاہد نے اغواہ کر لیا ہے جو رشتہ میں لڑکی کا مامو ہے نگاہ پر اہلیان علاقہ میں غصہ کی لہر دوڑ گئی رابطہ پر زاہد کے بھائی غلام یاسی نے معاملہ کی تصدیق کرتے ہوئے پولیس سے جوڑے کے خلاب کاروائی کا مطالبہ کر دیا میرا غازی خان میں دیز رفتار کار بجلی کے پول سے ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جانبھک چار شدید زخمی ہو گئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور ناشر زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا مہد جانبھک ہو گیا سلمان ابوبکر احتشام اور فان زخمیوں میں شامل ہیں ٹکر اتنی شدید تھی کہ کھمبہ بھی گر گیا بورے والا کے نماہی گاؤں چار سو ترانوے ای بی میں واردہ تین ڈاکو دکاندار کو لوٹ کر فرار اہل لاکہ نے تاکب کر کے قبرستان میں چھپے ایک ڈاکو کو اسلحہ سمیت پکڑ لیا جس سے دو ساتھی فرار ہونے میں قامیاب ہو گئے درگت بنانے کے بعد اہل دیہا نے ملزم کو تھانا فتح شاہ پولیس کے حوالے کر لیا برطانیہ میں آباد کشمیری تارکین وطن سے لاکھوں پر بٹونن ملا گروہ کے سرگنا سیالکورٹ سے رہیشی شہراز کو میرپور پولیس نے گرفتار کر کے سوشل میڈیا پر خواتین کو بلیک میل کرنے کے الزام کے تحت مقدمہ درج کر لیا اسسپی میرپور راجہ ارفان سلیم نے نیوز کانفرنس کرتے بتایا کہ سیالکورٹ کے رہیشی شہراز علی اور اس کے گروہ میں شامل دیگر ملزمان جن میں لڑکیاں میں شامل ہیں نے سوشل میڈیا پر تعلقات استوار کر کے خاندان کو بلیک میل کرنا شروع کیا اسسٹنٹ کمیشنر اور محکمہ صحت کی سخاکورٹ میں بیکری اور ہوتلوں کے خلاف کاروائی لوگوں کو میاری اشیاء خردانوش کے فراہمی یقینی بنانے کی حیرات جاری کر دی مزید جانتے ہیں ملکان سے گل کریم خان کی اس ریپورٹ میں ملکان کی علاقہ سخاکورٹ بازار میں غیر میاری اشیاء خردانوش کی پیروغ کا دندہ جاری تھا جس کے سبب علاقے میں مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی تھی عوام کی شکایات پر اسسٹنٹ کمیشنر محباللہ خان نے ایکشن لیتے ہوئی مخکمہ صحت کے ڈاکٹر آیاز اور پورٹ کے انسپیکٹر محمد پیاس خان نے اچھانکس خاکورٹ بازار پر چاپا مارا شاپے کے دوران میں ہوتلوں میں ناقص گوشت سبزی دودھ کلچی اور ناقص خیمہ پکڑے گئے شاپے کے دوران میں متعدد دکانداروں پر باری جرمانی لگائے اسسٹنٹ کمیشنر محباللہ نے میڈیا کو بتایا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے اپریشن کیا تھا کاروائی کی تھی اسی دن سخاکورٹ میں تو اس میں ہمارے ساتھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرک لائیو سٹرک ڈپارٹمنٹ کے اور ڈسٹرک ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ساتھ ان کے نمائندے تھے ہم نے جائنٹ کاروائی کی اور جو انہیجینک کنڈیشن تھی جن دکانوں کی جن آوٹلٹس کی باقیدہ گریبتاری بھی ہوئی اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ آگے بڑھتے جائیں گے اور ہر ہفتے ہمارے ایک جائنٹ وینچر ہوتا ہے جائنٹ اپریشن ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے کہ کسی بھی قانونی شکن کو معاف نہیں کیا جائے گا عوام نشاندہی کرے ہم بروقت کر روائی کریں گے جبکہ ذل لبر میں ناقص اشیاء پروخ کرنی والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا قائن کمیشنر پنجاب کی دعایت پر کاروائی ڈرپٹی ڈریکٹر اگری کلچر چشتیاں کا نجی شگر ملز پر چھاپا زمیداروں سے نجاز کٹوٹی اور پاس بک بند کرنے کی دھمکی پر جی ایم اور کائن مینجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملز انتظامیہ مبینہ طور پر منمرزی کی کٹوٹیاں اور پاس بک بند کر کے کائشتکاروں کا استحصال کر رہی تھی ڈرپٹی ڈریکٹر اگری کلچر نے مقدمہ کی پیروی شروع کر دی شیخ پورا میں لاہور روڈ سے امنالہ پر پلاسٹک دانہ بنانے والے کارخانے میں آتش زد کی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی فائر فائٹنگ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر حق پر قابو پا لیا چھے لاکھ کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا فائر فائٹرز نے بروقت اندادی کاروائی کر کے کسی بھی بڑے نقصان سے بچا لیا آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی مانا مالا میں نادرہ آفس کے عملے کی منمانی آروج پر بہانوں سے سائلنگ کو تنگ کرنے کا سلسلہ جاری سادالو شہریوں کو بار بار چکر لگوائے جاتے ہیں بدتمیزی سے پیش آنا بھی معمول بن چکا عام آدمی جب شناختی کارٹ یا بے فائم کے حصول کے لیے فائم جمع کروانے آتا ہے تو اسے تنگ کر کے مرزی کے پیسے وصول کیا جاتے ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے نورپور تھل کے قصبہ رنگپور بھگور میں سیوری سسٹم درہم برہم گلیاں طلاب کا منظر پیش کرنے لگی تافون سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ مزید جانتے ہیں عمر جلیل کی اس ریپورٹ میں سیوریج کے نکار نظام کی وجہ سے اٹھارہ آزار سے زائد آبادی والے قصبہ رنگپور بھگور کی گلیاں جوڑ کا منظر پیش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے گلیوں میں کھڑا گندہ پانی جہاں تافون کے پھیلاؤں کا سبب بند رہا ہے وہیں اس سے پیدا ہونے والے حشرات الارض کی وجہ سے خطرناک بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں یہ سارا جی گلیاں نے بہت بڑا مسئلہ ہے مربانی کار کے حال کیتا ہوں یہ تو گزرنے بڑا حق ہے یہ ہمارے رنگپور بھگور اور اندورنے شہر کی مین گزر گا ہے سیوریج کے وجہ سے تمام گلیوں کی حالت بڑی ہو چکی ہے یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے اس کی وجہ سے تمام لوگ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ہماری انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کو ٹھیک کروایا جائے علاقہ مکینوں نے اتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کے نظام کو عصر نو تمیر کرنے کے لیے فیل فور اقدامات کیے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ امر جلیل جوئیہ کوہ نور نیوز عمرہ کی سادت حاصل کرنے سے محروم رہنے والے زائرین کا باجوڑ پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ حکومت سے مشکلات پر سعودی حکام سے مذاکرات کرنے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں حسان اللہ خان کی اس ریپورٹ میں عمرہ میں مشکلات اور حج بیت اللہ میں تاخیری حربوں کی استعمال پر باجوڑ پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں قبائل امایدین سیاسی اور مذہبی قائدین سمیت آل عمرہ گروپ پاکستانی فلیٹ فارم باجوڑ کے اہدداران اور عراقین نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ حج اور عمرے کو سابقا قوانین کے تحت بحال کیا جائے سعودی حکومت عمرہ پر جانے والے زائرین کیلئے مقرر کردہ اٹارہ اور پچاس سال کی عمر کے شرط کو ختم کرے ٹریول ایجنس نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سعودی حکام سے اس مشکلات پر باتشیت نہ کر کے ہماری مسائل میں اضافہ کیا اور ہماری کروڑ روپے پنسا دی انہوں نے ڈی ٹی ایس لائسنس پیس کو تین سال تک معاپ کرنے کا بھی مطالبہ کیا احسان اللہ خان قبائل ایز اللہ جامپور میں درانے واردات ڈراغکوں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے دو بھائیوں میں سے ایک زخموں کتاب نلاتے ہوئے دم توڑ گیا دوسرے کو تشویشنہ غالط کے پرشنہ نظر ڈیرہ غازی خان لیفر کر دیا گیا اورسہ سراپہ احتجاج انڈیس آئیوے بلوک کر دیا گیا قومی شہرہ پر کراچی سے پشاور جانے والی ٹرافک بند ہونے سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا مظہرین نے مطالبہ کیا کہ آر پیو ڈیرہ غازی خان اور ڈی پیو راجنپور خود آکر موقع پسنے داجل میں نہر کی بندش کے خلاف کسان سڑکوں پر نکل آئے وزیر اعلیٰ اور کمیشنہ ڈیرہ غازی خان سے نہر میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں محمد اسلام چوہدری کی اس ریپورٹ میں داجل کینال کی بندش پر داجل شہر میں پور امن ریلی نکالی گئی کسان پورڈ اور غریب کسان سڑکوں پر نکل آئے کسان پورڈ راجنپور کے صدر خواجہ محسن ریاض ریلی کی قیادت کر رہے تھے جبکہ دیگر مقررین نے بھی ریلی سے خطاب کیا جن میں کسان رہنما اسحاق باجوا اللہ یار قرائی جمیل و رحمان ہم بھی شامل تھے کسان اسے خطاب کرتے ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ جل تا جل داجل کیلال میں پانی دیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک تک پھیل جائے گا واضح رہے چوٹی زیرین سے لے کر دھندی سٹیٹ تک زمینی پانی کروا ہونے کی وجہ سے فصلوں کے ساتھ ساتھ جانوار اور انسان پانی کی بوند بوند کو ترس گئے کسانوں نے خالی گھڑے اپنے ہاتھوں پر اٹھا رکھے تھے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد اسلام چودری کوہنو نیوز وزیراللہ پنجاب صدار عثمان خان مزدار کی دائد پر ڈیپٹی کمیشنر سرگودہ نائلہ باکر اسسٹن کمیشنر عمر دراز گوندل کی زیر سدارت ریونی امام خدمت سروسز کے حوالے سے گزشتہ روز کھولی کچہری کا نقاط کیا گیا جس میں تمام ریونی افسران نے شرکت کی کھولی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر نائلہ باکر کا کہنا تھا کہ فرد ملکیت کے اجراء درستگی ریکارڈ انتقالات کا اندراج ڈومیسائل کا اجراء ریجسٹری انکم سرٹیفیئرٹ معاینہ ریکارڈ ڈیٹسٹریشن سمیت دیگر معاملات کے حوالے سے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے محکمہ لائف سٹاک ساؤت پنجاب کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر منصور احمد کی ہدایت پر ڈیپٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک جلال پور پیر والا ڈاکٹر جمشید اختر نے مویشی پال حضرات کو آگاہی دی کہ وہ اپنے جانوروں کو روٹی کے ٹکڑے مت کھلائیں مزید جانتے ہیں شیخ مدیم انجم کی اس ریپورٹ میں محکمہ لائف سٹاک ساؤت پنجاب کے ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر منصور احمد کی ہدایت پر جلال پور پیر والا میں ڈیپٹی ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اختر نے مویشی پال حضرات کو خربدار کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو روٹی، ٹکڑا اور شگر مل سے ملنے والا مڈ میل نہ کھلائیں کیونکہ اس کے کھلانے سے جانوروں میں بہت سے بکٹیریا اونڈی اور زہریلے مادے منتقل ہو جاتے ہیں جو کہ جانوروں میں مختلف بیماریوں یہاں تک کہ موت کا سبب بنتے ہیں جانوروں کو صحت مند رکھنے اور جانوروں سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جانوروں کو ناکس خوراک نہ کھلائی جائے پرام نتا ساکی کے ساتھ شیخ ندیب منجوم کوئنور چریف اگزیکٹیب آفیسر باورپور ویسٹ منجمنٹ کمپنی محمد نائی مختر اور سسٹن ڈریکٹر محکمہ تحفظ محول محمد رفیق میں ملاقات محول میں بہتری لانے کے لئے لاحے عمل تیار کرنے پر غور کیا گیا مزید جانتے ہیں فضل جوید خان کی اس ریپورٹ میں چیف ایکٹر ویسر باورپور ویسٹ منجمنٹ کمپنی محمد نائی مختر کی سسٹن ڈریکٹر محکمہ تحفظ محول باورپور محمد رفیق سے کمپنی دفتر میں خصوصی ملاقات کی مسترکہ طور پر حکمہ تحفظ محول میں بہتری لانے کے لئے لاحے عمل تیار کرنے پر غور کیا گیا اس میں کمپنی سیکرٹری محمد آزم خان کانجو منیجر اپریشن محمد امتیاز علیہ انسپیکٹر محکمہ تحفظ محول وحید مراد میجر ایم آئی ایس کمپنی محمد رفان میں بہت دیگر افسران بھی ملاقات میں موجود تھے ہر سنالوں کے ویسٹ کو واضح کردہ کنین کے تحت تعلق کرنے اور کورے کو محول دوست طریقے سے جلانے کے لئے ہر سنالوں کے ان ایسی ریٹرز کو فعل کرنے پر اتفاق رہ گیا گیا وزنان کی محضت پر کورا پیدا کرنے شہر کے دودھ میں کیم کولیز سٹور شاپنگ پلازوں ہوتلوں کے مائنے اور کورا کٹ کر کو ڈرمپ کرنے کے لئے مرکزین پر سختی زفر بندی کروانے کے لئے مصر کا مریڈنگ ٹیم بنانے کی بھی تجزیز زیرے گوڑ لائی گئی دونوں ارادوں نے اس عمر میں بھی اتفاق کیا کہ شہر میں پلاسٹر بیک کے استعمال کے زدہ باگ کے حوالے سے خضوضی اگائی مہم چلائی جائے گی شہر میں بینر بھی اوزان کر کے پلاسٹر بیک کے ادھم استعمال کے حوالے شہروں میں زور بیدار کیا جائے گا پلاسٹر بیک کا استعمال تک نہ کرنے والے اناصر کی دکانیں سیل کر کے دکان مالکان کے خلاف ایف ای آر کا اندراج ممکن بنے آ جائے گا کیمرہ میں خلوم ستاد کے ساتھ فضل دیویت خان کوہر پریس کلپ اور یون آف جنرلسٹ کابینہ بلا مقابلہ منتخب کام آبی پر صحافیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے مزید جانتے ہیں سید فیزان بنوئی کی اس ریپورٹ کوہر پریس کلپ الیکشن دو ہزار اکیس نے پریس کلپ کے صدر سمیت پوری کابینہ بلا مقابلہ منتخب ہوئی تو دوسری جانب یونی آف جنرلسٹ کی تمام کابینہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئی کوہر پریس کلپ کے صدر نور محمد بنگش جبکہ یونی آف جنرلسٹ کوہر کے صدر فرحان احمد بنگش منتخب ہوئے میں کوہر پریس کلپ کے تمام صافیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں بلا مقابلہ منتخب کیا میں الیکشن کمیٹی کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ایک اچھے طریقے سے انتخابات کروائے ہمارا جو منشور ہے وہ صافیوں کی خدمت فلاہ بے بود ہے پہلے بھی ہم کرتے ہیں صافیوں کی خدمت اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے کوہر پریس کلپ ابینہ کے جنرل سیکیٹری فیصل عدیم فائنس سیکیٹری فیضان بنوری نائب صدر کامران بگش جائنٹ سیکیٹری باسد گلانی جبکہ کوہر یونیر جنرلسٹ کے جنرل سیکیٹری خالد مکی سینر نائب صدر فضل محمود نائب صدر یاسر شاہ جائنٹ سیکیٹری وزیر علی فائنس سیکیٹری عصار علی رابطہ سیکیٹری فیاض محمد بھی بنا مقابلہ منتخب ہو گئے اس موقع پر کوہر پیسنٹر میں جشن کا سما تھا اور دھول کی تھا پر صحافیوں نے بھنے ڈالے کیمرمن سید علان شاہ کے ساتھ سید فیضان بنوری کمیشنر ملتان جوید اختر محمود کا میہ چنو کا جانت دورہ ٹی ایش کیو اسپتال ٹراما سینٹر سمیت دیگر معاملات کا جائزہ لیا مسجد جانتے ہیں منان چودری کی اس ریپورٹ میں کمیشنر ملتان جوید اختر محمود نے میہ چنو کا اچانک دورہ کرتے ہوئے ٹی ایش کیو اسپتال میں سہولیت کا جائزہ لیا اور مریضوں سے سہولیت کے بارے میں بات چیت کی بعد ازا انہوں نے ٹراما سینٹر کی زیر تعمیر بلڈنگ کا جائزہ لیا اور محکمہ ریونیو کی کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹی ایش کیو اسپتال کی مزید بہتری کے لیے فنڈز کی کوشش کریں گے اور کھلی کچہری سے عوام کو بہت فائدہ مل رہا ہے آپ کے جو ٹی ایش کیو ہے اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہے اور کووٹ سے پہلے یہاں دو ہزار سے زائد ڈیلی اوپی ڈی تھی اور کووٹ کے ویسے ابھی بھی لیکن ایک ہزار کی اور جبی بھی چال رہی ہے تو بالکل ہم ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور پی ڈی کو امیجیٹلی ہم ریکویسٹ کریں گے لوگ آپ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں کمیشنر ہوں یہ ڈیپٹی کمیشنر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اسیسٹن کمیشنر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر ریکارڈ آپ کے پاس پڑھا ہوئے ہیں ریونی ریکارڈ آپ کے پاس پڑھا ہوئے ہیں تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ موقع پر حل نہ ہوں تو اس میں الحمدللہ ہماری ڈیویزن کی نائنٹی سیون پرسنٹ سے زائد ہماری جو اس میں کمپلائنس جو ہے وہ ریشو جا رہی ہے کمیشنر ملتان کا کہنا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب کا ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ایک چھت تلے کھلی کے چہری میں عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں اس دوران ڈیپٹی کمیشنر خانوال اسسسٹن کمیشنر میہ چنوہ دیگرز بھی ان کے ہمراہ کلمبہ کے علاقے بلال کلونی کے مقینوں کی پی ٹی آئی کے رہنما پیر سید ارفان علیہ شاہ سے ملاقات مسائل سے آگاہ کیا رہنما کے جانب سے یقین دہانے پر ازارہ تشکر مزید جانتے ہیں ملک اللہ رکھا کھوکھر کی اس ریپورٹ میں بلال کلونی کے بفض نے روٹلا میں پی ٹی آئی کے رہنما پیر ارفان شاہ سے ملاقات کی اور انہیں بلال کلونی کے مسائل سے اگاہ کیا بلال کلونی میں گیس کی تنصیف اور فرامی کے لیے ان سے بات چیت بھی کی گئی جس پر پیر ارفان علیہ شاہ نے انہیں کہا کہ وعدے کے مطابق بلال کلونی اور طلمبہ کی راجانے والے علاقوں میں گیس کی تنصیف روامہ یا اگلے ماہ تک شروع ہو جائے گی میکمہ سوئی گیس ملتان سے معاملات تیر پا چکے ہیں اور ایم این اے پیر زہور حسین قریشی اور ایم پی اے علیہ باہ شاہ کے وعدے کے مطابق بہت جلد یہ درینہ مطالبہ پورا کیا جائے گا جس پر وفود کے ارکان ندیم آمد تگا اور باقی ارکان نے پیر ارفان علیہ شاہ کا شکریہ دا کیا ذرائع کے مطابق اس سے قبل بلال کلونی کے رہیشیوں نے ایم پی اے علیہ باہ شاہ ٹیلی فون پر پاتچیت بھی کی تھی جس پر پیر علیہ باہ شاہ نے نے اپنے برپورت آون کا یقین دلایا جس پر وفود کے ارکان نے بلال کلونی میں گیس کی فوری فرامی کے لیے ان کی یقین دانی پر شکریہ دا کیا آنگے بڑھیں انہوں نے آپ کو بتائیں کہ مدین ٹریڈز فیڈریشن کی تقریب حلبرداری ایس پی اپرسوات کامران خان نے نو منتخب کابینہ سے حلف لیا موزنین علاقہ کی قصیصداد میں موجود تھی مزید جانتے ہیں موطر علی مدین کی اس ریپورٹ میں مدین ٹریڈ فیڈریشن کی تقریب حلبرداری مدین کے مقامے ہوتل میں ہوئی تقریب میں سابق ایم پی اے پی کے ٹو سید جاپر شاہ میاں سید غفور علا ایس پی اپرسوات کامران خان اے سی باہرین حدیت اللہ خان ڈی ایس پی سرکل مدین شیر حسن خان ایسے چو مدین زاہد اللہ خان سابق ڈسٹرک کونسلر میاں شاہد علی سابق ڈسٹرک کونسلر میاں شجاہد علی خان اور دیگر موزنین علاقہ کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر بازار کے صدر علطاف حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ بازار کی چوکداروں کے لئے اسلے کی منظوری دی جائے کیونکہ ڈنڈو سے بازار کی چوکداری نہیں کی جاتی انہوں نے کہا کہ مدین بازار کو سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے کور کیا جائے گا جس سے بازار کی نگرانی میں بہتر سے بہتر سہولت میسر آئے گی انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں جو کہ بازار کے دکانداروں کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان اخراجات کی مد میں بازار کی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے ایس پی اپرسوات کامران خان نے نومنتخب کابینا سے حلف لیا بعد میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بازار کے چوکداروں کا جو مطالبہ بازار کے صدر نے کیا ہے اس سلسلہ میں وہ ڈی پی او سوا سے بات کریں گے تقریب سے دیگر معززین علاقہ نے بھی خطاب کیا محمد مطر علی کوہ نور نیو سندھی عدبی سنگت مہر کی جانب سے فرید آباد میں سندھی اردو زبان کے شاعر عدیب محقق جوہر براہوی کی تصنیف کردہ کتاب کی تقریب رنمائی مزید جانتے ہیں مرید چانڈیو کی اس ریپورٹ میں سندھی عدبی سنگت مہر کی جانب سے فرید آباد میں سندھی اردو زبان کے بہترین شاعر محقق جوہر براہوی سے ریان اور کتاب کی مورت منقط کی گی اس میں ناموار عدیب محقق دانہ شروع نے جوہر براہوی کے علمی عدوی خدمات پر روشنی ڈالی اس موقع پر عدیب محقق تاج جوہر نے کہا کہ جوہر براہوی کو سندھی اردو زمائد پانچ زبانوں میں علمی عدوی خدمات سر انجام دیا ہے جو اس طور میں بہت مشکل کام ہے جوہر براہوی سندھی براہوی زبان کا بہترین شاعر ہے آیاز قاضی نے کہا کہ جوہر براہوی کا کتاب علمی عدوی نوجوان کو پڑھنا چاہیے کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوگا اس موقع پر موقع عدیب جوہر براہوی نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں تمام علمی عدوی صاحبوں کا جنہوں نے میرے پروگرام میں آگے مجھے عزت بخشی ہے آخر میں عدیبوں آزاد زنگے جو احسان زنگے جو محبوب دے پر برکت جتوی آزاد انور قاندرو اقرار دانش نمان صدیق محیسر ممتاز خاص کے لی شبیر پاترائی خالل لطیفی سرمن بروی اور دوسروں نے اپنے اپنے شہری سنا کے داد حاصل کیا کیمرہ میں ان کے ساتھ موری جانجو کوئن وزیر بلدیات بلوچستان سردار محمد صالح بھوطانی کی حب آمد عوام کے جانب سے شاندر استقبال کیا گیا سینکرہ لوگ بھوطانی گروپ میں شامل ہو گئے مزید جانتے ہیں لس بیلا سے سلطان انگاریہ کی اس ریپورٹ میں وزیر بلدیات بلوچستان سردار محمد صالح بھوطانی کی شملیتی پروگرام حب آمد کاروائے بھوطانی گروپ میں فیدہ نورز اپنی برادری کے ساتھ بھوطانی کاروائے میں شامل ہو گئے سردار محمد صالح بھوطانی کی حب پہنچنے پر عوام نے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے عظیم علشان کافلے کی شکل میں شملیتی جلسہ گاب پہنچایا سردار محمد صالح بھوطانی کہتے ہیں کہ مخالفین چاہے لاکھ کوشش کر لیں لیکن عوام سے محبت کا رشتہ ختم نہیں کر سکتے ہمارے کاروائے میں لوگوں کو ہماری محبتیں کھیج لاتی ہیں میرے دوستو اور بھائیو اس کاروائے میں کوئی بھی آدمی زور سے نہیں آتا ہے یہاں ایک محبتوں کا ہمارا محبت نچاور کرتے ہیں دوستی نچاور کرتے ہیں اور ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں جبکہ پوگرام میں علاقائی قبیلی و سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نوروزوی برادری کی جانب سے سردار محمد صالح بھوطانی کو روایتی اجرک بھی پہنائی گئی دنیا پر میں ہیڈ کانسٹیبل شوکت علی چٹھا بیالیس سال ملازمت کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے شوکت علی چٹھا کے عزاز میں الودائی تقریب کا احتمام کیا گیا مزید جانتی ہیں بیورو شیف قازم عباس بلوچ کی اس ریپورٹ میں نانا سٹی دنیا پر میں تنات ہیڈ کانسٹیبل شوکت علی چٹھا میکمہ پولیس میں بیالیس سال ملازمت کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ہیں ریٹائر ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل شوکت علی چٹھا کے عزاز میں الودائی تقریب کا انقاط کیا گیا الودائی تقریب میں ڈی ایس پی سرکل دنیا پر غلام دسگیر ایس چوتھانہ سٹی سید فردہ باشا وردیگر پولیس افسران ملازمین پاکستان تحریک انصاف دنیا پر کے تحصیل صدر چودری ارشا جویز علفکار علی چینہ ایڈوکیٹ علی رضا چیما ایڈوکیٹ چودری نصیب بجر ایڈوکیٹ دیگر مززین علاقہ اور شہریوں نے کسی تعداد میں شرکت کی بی ایس پی سرکل دنیا پر غلام دسگیر ایس چوتھانہ سٹی سید فردہ باشا وردیگر نے ہیڈ کانسٹریبل شوکت علی چٹھا کو ریٹائر ہونے پر پھولوں کے ہر پہنائے اور پھولوں کے گل دستے بھی پیش کیے تھانہ سٹی سے رکھ سے کے وقت ہیڈ کانسٹریبل شوکت علی چٹھا پر پھولے کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی بی ایس پی سرکل دنیا پر غلام دسگیر اور ایس چوتھانہ سٹی دنیا پر سید فردہ باشا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شوکت علی چٹھا ایک فاشناس اماندار امیتی شخصیت کے مالک ہیں شوکت علی چٹھا درانے ڈیوٹی اپنے فریز امانداری اور لگن کے ساتھ سارے انجام دیتے رہے ہیں ریڈ ہونے والے ہیڈ کانسٹریبل شوکت علی چٹھا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ درانے ڈیوٹی کسی مظلوم کا دل نہیں دکھایا اور ہر وقت مظلوم کی خدمت میں پیش پیش رہا ہوں علی ویدائی تقریب کے ایک ستام پر ریڈ ہیڈ کانسٹریبل شوکت علی چٹھا کو دولے کی طرح سجی ویقار میں پروٹوکول کے ساتھ سارے شہر کا چکل لگوایا گیا سیہی رفیق شاہ بخاری ایڈکٹر اور دیگر شہروں نے گاڑی روک کر ریڈ ہیڈ کانسٹریبل شوکت علی چٹھا کو پھولوں کے ہار پہنائے اور گلدستے بھی پیش کیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کازم میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان نے چند روز قبل شادی کے موقع پر ہوای فائرنگ کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی ہوای فائرنگ کرنے والے ملزمان دانا اصد اور احسن مغلپورا پولیس کی گرفت میں ہے ملزمان کی قبضے سے دو پسٹل اور گولیاں برامت ایس سچو مغلپورا کہنا ہے کہ ایس سچو مغلپورا سعید انور اور ان کے ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا اور ہوای فائرنگ اور نجاز اسلحہ کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی سیول لائن کا ایسا کہنا تھا اس کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیوز سے فیلوک اتنا ہے موسیقی